اعوذ باللہ حمین شیعر جانجم بسم اللہ الرحمن وآلہ السلام علیکم ویورز آج میرا ٹاپک ہے اشرا و مبشرا اشرا و مبشرا ان دس خوش قسمت اصحاب رسول کو کہا جاتا ہے جو زندگی میں ہی جنت کے حق دار پائے ہیں مبارک ہیں وہ پاک باس حسنیاں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مبارک زندگیوں میں جنت کی بشارت دے ڈالی تھی نبوہت سے پہلے لوگ شرک بود پرستی سے آلودہ تھا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا بودوں کے ناموں پر قربانیہ دی جاتی تھا چڑھا وے چڑھا جاتے تھے ان کی عبادت کی جاتی حق کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا برائیوں کا دور دورہ تھا کسی کی عزت و عبر محفوظ نہ تھا وہ خرشی اور زناکاری آم تھا جو کا بزار کرم تھا سود آم تھا شراب نوشی بائی سے فخر سمجھ جاتی تھا اور دن کو کوئی مقام حصیت حاصل نہ تھا کونسی ایسی بھرائی تھی جو اس معاشرے میں مجود نہیں تھی پھر اچانک نور کی کرنطلو ہوئی جس نے سارے معاشرے کو منور کر دیا تھا جب نور کی کرنے ہر سو پھیل چکی تھی تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو بہت ساری تقلیفات مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس جگہ سے چلے گئے اور اپنے پیاریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تک میں چھوڑا انہیں حق کے راست گمرا کرنے کی کوشش کی تھی دردناک عذاب دیئے کہ اباو اچتاد کا دین ترک کرنے پر کونسی عذیت تھی جو ان کو نہیں دی گئی تھی جو اسلام چھوڑ دو لیکن وہ ہر زگہ پر ڈٹے رہے انہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا انہیں اپنے اباو اچتاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیئے لیکن آفرین ہے ان صحابہ اکرام پر جو اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس اسخاب کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے ڈالیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اسخاب ان سے کام ہیں ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے بس کوئی اپنی جانساری اور فداکاری پر ان پر سبقت لے گیا اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی انہوں نے کسی صحابی نے اپنی بہدری و شجاہت کا سکھا جمعیا کسی نہ فداکاری میں انتہا کر دی شماعہ کے یہ پروانے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہر عدا پسانت ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فداکاری جانساری پر مصور رکھتے ان کے حق میں دعا کرتے اور پھر ان میں سے دس سخاب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی جن کو جنت کی بشارت ملی ان کے نام یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم 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 رضی اللہ علیہ وس سبحان اللہ کیا کہنے این پاک باز کسیوں کے جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ان کی فیداکاری اور جانساری پر ہم بات تو نہیں کر سکتے ہم بہت گناہگار سے لوگ ہیں اور وہ بہت اعلام کام رکھنے والے لوگ ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا بہت ان کا زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ بیان کر سکوں مختلف اقصاد میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا